السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بابری مسجد کے علمناک شہادت کے بعد عدالت کے فیصلہ آ جانے کی وجہ سے وہاں اب ایک رام مندر تعمیر کر دیا گیا ہے اس موقعی کی مناسبت سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کی تاریخ ہسٹری اور اتحاس بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم اس سلسلے کے تین پارٹ اور تین قسطے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جن کو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے خوب پسند کیا ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کی تاریخ اور اتحاس کی چوتھی قسط پیش کرنے جا رہی ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شکریہ کے ساتھ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں بابری مسجد کی اتحاس اور تاریخ کو بیان کیا ہے اسی کا سہارہ لے کر رکھے ہم آپ کی خدمت میں تاریخ بیان کر رہی ہیں تو چوتھی قسط کا عنوان چوتھے پارٹ کا عنوان یہ ہے عدالت نے اختدار کے دباؤ میں مسجد کے اندر مورتی پوجہ کی غیر منصفانہ اجازت دے دی یہ عنوان ہے آگے ہے مسلمانوں کو کسی حد تک اتمنان تھا کہ مسجد مقفل یعنی بند ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ عدالت پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا اسی پر امن ماحول میں پچیس جنوری انیس سو چوراسی عیسوی کو غمیش پانڈے ایک غیر متعلق شخص نے جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کہ جنم اسطان میں پوجہ پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے اس لئے عدالت زلہ انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تعلق کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجہ کر سکیں صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسرد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنمائی رہنمہ فائل ہائی کوٹ میں زیر سماعت ہے اس لئے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا منصف نے منصف کے اس فیصلے کے خلاف مسٹر کے ایم پانڈے ڈسٹرک جج کی عدالت میں تیس جنوری انیس سو چوراسی کو اپیل دائر کی گئی ڈسٹرک جج نے یکم فروری انیس سو چوراسی کو پونے بارہ بجے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ زلہ انتظامیہ تعلق کھول دے اور رمیش پانڈے و دیگر پجاریوں کو پوجہ پاٹ کی عام اجازت دی جائے اس میں کسی قسمی کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے نیز زلہ انتظامیہ لا انڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے اس غیر آدلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے پانچ بج کر انیس منٹ پر بابری محجد کا تعلق کھول دیا گیا جو انیس سو پچاس عیسوی میں حکم امتنائی کے نفاظ میں لگایا گیا تھا اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجہ پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے تالہ کھولنے کی اس شرمناک تقریب کو ہمارے سیکلر ملک کی نشریاتی ادارے دور درشن نے بڑے احتمام سے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پاشی ہو جائے علاوازی پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی اس کھلی ہوئی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا خاص طور پر بارہ بنکی بنارس بینگلور وغیرہ شہروں میں سرکاری پولیس نے مسلمانوں کے خلاف دردناک بہیمیت کا برتاؤ کیا بعد میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی کہ سیکلولزم کی عالم بردار کانگریس حکومت کے وزیر احلہ اتر پردیش اور ایک مرکزی وزیر کے اشارے پر طالع کھولا گیا تھا آئندہ کے واقعات اور مشاہدات نے واضح کر دیا کہ یہ شہرت بے بنیاد نہیں تھی واقعہ بھی یہی ہے کہ بغیر مضبوط سیاسی پشت پناہی کے عدالت کو اس طرح سے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں ہو سکتی تو دوستوں یہ ہم نے بابری مسجد کی ہسٹری اور تاریخ کا چوتھا پارٹ اور قسط آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آپ نے اس سے پہلے کہ ہمارے تین پارٹ نہ دیکھے ہوں تو ان کو دیکھ لیں تب ہی یہ والا پارٹ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا ان کا لنک ہم اپنے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے ورنہ چینل پر بھی موجود ہیں دعاوں کی درخواست ہے بابری مسجد کے لئے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی بابری مسجد کی بازیابی نصیب فرمائے اہل ایمان اور مسلمانوں کو سر خروعی اور سربلن بھی نصیب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ